فضل ابن زہل کے قدر پر معلوم رہے ہیں کیسے معلوم ہوا؟ جانتا ہوں اس طرح نہیں ہے بہت اچھا پس اگر خوراستان ہی جانا چاہتے ہو پھر ہمارے ساتھ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہم ان کے احسان مند ہیں ہم نے ان کا نمک ہے میں بھی اتنا کم اقل نہیں ہوں کہ اپنے محسنوں کے احسان کو ان کے نمک سے حلالی نہ کروں اٹھ جاؤ اب ہمیں چلنا چاہیے تم لوگ کیا کرو گے ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں گے ابن ربی اور ابن محان نے عیسیٰ جلو دی ابو یونس اور ابرہیمران کو خط لکھا ہے اس میں کہا ہے کہ امین کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی عیسیٰ ابن محان کی شفاق پر ہے سمجھ رہی ہو کیا مطلب ہے؟ نہیں نیز لکھا ہے کہ عیسیٰ ہم سے رابطے میں رہے تاکہ ضروری خبریں ان تک پہنچائیں اور اب ان کے ذریعے ایسی خبری سادت پہنچائیں کہ یہ ہمارے فائدے میں ہوں مگر کون سی خبر؟ خبر لائے ہیں کہ ارمانستان و قابل کے بادشاہ نیز کوفہ و یمن حجاز و واصل اور آزربائیجان محمد امین کے بدعیدی پر ناراض ہو گئے ہیں اس کو خلافت کے لیے نا اہل اور انہوں نے اپنے گفتوبو میں اس کا نام لینا بھی ترک کر دیا ہے اور انہوں نے اپنی تازہ دم اففاز کو عیسیٰ ابن محان سے مقابلے کے لیے اس کی طرف روانہ کر دیا ہے تم ان خبروں سے مطمئن ہو؟ ہاں امیرزاد ارمانستان و قابل امین سے ناراض ہیں اور کوفہ و حجاز یمن و واصل کی افواج مدت سے حرکت میں تھی اور اب عیسیٰ ابن محان کے خلاف آمادہ پیکر ہیں البتہ دوسرے علاقوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں بھی فوجوں کے آثار دیکھے گئے ہیں لیکن خود فوجیوں کو نہیں دیکھا میں نے جو کچھ کہا جھوٹ تھا کوئی بھی ہماری حمایت کے لیے کھڑا نہیں ہوا جھوٹ تھا؟ آخر جھوٹ کیوں بولا؟ کیونکہ اس لیے کہ ہمارے ترمیان کچھ جاسوس ہیں جو ان خبروں کو فوراں عیسیٰ ابن محان تک پہنچائیں گے اور یہی ان کی پریشانی کا سبب بنے گا ان کی یہ حرکات اور پریشان کن حالات تاہر ابن حسین کو مناسب مولد دینے میں مدد دے کی کون ہماری جاسوسی کر رہا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ارز کروں گا میرے سردار ارز کروں گا مناسب وقت پر ایک ایک بات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا البتہ اس وقت ان کا وجود ہی ہمارے لیے غنیمت ہے اور نہیں چاہتا کہ امیر کا خضب ان کے دامن گیر ہو اب اجازت جاؤں گا سنو دیکھو کیا لکھا ہے لکھا ہے کہ اس خط کو دیکھتے ہی بی بچوں کو چھوڑ دو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ چونکہ عیسی ابن موحان جلد تم پر حملہ کرنے والا ہے اس خط کا کیا مطلب ہے؟ فضل کو کس طرح پتا چلا کہ عیسی ابن موحان ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ موسیقی 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 م موسیقا 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 موسیقا